اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر ویورز امید کرتا ہوں آپ شریعت سے ہوں گے پنجاب پبلکس رویس کمیشن کے اندر ٹیچنگ کی کافی پوسٹ آئی ہوئی ہیں آج کے لئے ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا سسٹ اردو اور سسٹ انگلیش ان کے پوسٹ آئی ہوئی ہیں اس کی ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں آپ دوستوں سے گزارش ہے آپ اس لیکچر کو لازمی ناس تک دیکھیں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس لیکچر کو لازمی لائک کریں یہ ایڈ جو ہے ایڈویٹیزمنٹ نمبر ون اور ٹو تھوزنڈ ونٹی فور ہے دوہزر چوبیس کا پہلے اشتہار ہے اور یہ کل اپلوڈ کیا گیا ہے نیوز پیپر کے اندر اور ویب سائٹ کیو پر گیارہ ایک دوہزر چوبیس کو اس کو اپلوڈ کیا گیا ہے سب سے پہلے ایس اسٹی اردو کو دیکھتے ہیں ایس اسٹی سبجیکٹ سکینڈری سکول ٹیچر ایس اسٹی سٹینڈ پار سکینڈری سکول ٹیچر اردو اور اس کا بی پی ایس سولہ ہے کنٹریکٹ بیسس فارہ پیریڈ اف فائف یئرز پانچ سالوں کا کنٹریکٹ ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس ایڈ پہ ایس اسٹی اردو کی پوسٹ پہ کون کون سے ڈسٹریکٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں ننکانہ صاحب صاحب گجرات وزیرباد ملتان یہ اپلائی کر سکتے ہیں اور ٹوٹل ایس اسٹی اردو کی جو پوسٹ سے ہیں وہ تھرٹین ہیں تیرہ پوسٹ سے ہیں اوپن میرٹ کی دو ہیں اور سپیشل پرسن کوٹا ایک ہے اور وومن کوٹا تین ہے تو یہ یہاں پہ آ جاتی ہیں اور گجرات جو ہے گجرات کی ٹوٹل دو پوسٹ سے ہیں اوپن میرٹ کی کوئی پوسٹ نہیں ہے سپیشل پرسن کوٹا کی کوئی نہیں ہے اور منارٹی کوٹا جو ہے اس کی ایک ہے وومن کوٹا کی بھی ایک پوسٹ ہے اس کے بعد وزیرباد کی دیکھیں تو یہاں پہ ٹوٹل پوسٹ ایک پوسٹ ہے اور یہ صرف وومن کوٹا کی ہے ملتان کی ٹوٹل چار پوسٹز ہیں ایک سپیشل پرسن کے لیے اور تین وومن کی ہیں اب اس کے بعد پریسکرائبڈ کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس ایس پر سرویس رولز اس کے لیے ایمے ایمیسی اردو وید بی ایڈ اور بی ایس ایڈوکیشن ایمے یا ایمیسی اردو کے اندر ہونی چاہیے اور دوسرا اس کے ساتھ بی ایڈ کے ڈگری لازمی ہے اور یہ اس کے لیے وہ ڈگریز قابل قبول ہوں گی جو ایچ ایسی کی طرف سے ویریفائٹ کی جاتی ہیں وہ قابل قبول ہوں گی اور چوبی ڈگری ہو اس کے اندر منیمم جو ڈیویجن ہے وہ سیکنڈ ڈیویجن ہونی چاہیے اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایج کتنی ایج والے اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں میل اکیس سے پینتیس سال تک اپلائی کر سکتے ہیں اور پانچ سال کے ایجری لیکسیشن ملے گا تو ٹوٹل چالیس سال چالیس سال تک اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں فیمل کے لیے فیمل اکیس سال سے پینتیس سال تک اپلائی کر سکتے ہیں اور آٹھ سال ان کو ایجری لیکسیشن ملے گا اور چینڈر جو ہیں میل فیمیل اور ٹرانسجنڈر یہ اپلائی کر سکتے ہیں ڈومی سیل ریلیونٹ ڈسٹریک مطلب یہ جو ہے ننکانہ صاحب گجرات وزیرباد ملتان چار ڈسٹریک ہیں تو انہی کے ڈومی سیل والے اس پر اپلائی کر سکتے ہیں پلیس آف پوسٹنگ پلیس آف پوسٹنگ کام پہ ہوگی جس ڈسٹریک کے ہوں گے اسی کے اندر ان کی اپائنٹمنٹ کی جائے گی ٹیسک اس لیبس کو دیکھیں تو اس کا ایم سی کیوز بیس ٹیسٹ ہوگا ہنڈڈ مارکس ہوں گے اور ٹوٹل نائنٹی منٹس ہوں گے اور سلیبس اس کا ٹیسٹ کا کیسے ہوگا کوالیفیکیشن ریلیٹڈ کوئسٹن جو ہیں مطلب کسی کے اگر ایم ایم ایسی اردو کے اندر ہے تو ایٹی پرسنٹ کوئسٹن اس کے سبجیکٹ سے ہوں گے اور باقی ٹوئنٹی پرسنٹ جو ہوں گے وہ جرنل ایمیریٹی سے ہوں گے جن کے اندر چرنل نالج پاکستان سٹڈیز کرنٹ افیرز جیوگرافی بیسک میتھمیٹکس ہوگئی انگلیش ہوگئی ایوری ڈی سائنس ہوگیا اور بیسک ایمیورٹر سائنس ہوگی تو ان کے ایم سی کیوز ہوں گے اس کے بعد اب ہم اس اسٹی انگلیش کو دیکھتے ہیں اس اسٹی انگلیش پر کون کون سے ڈسٹرک پر اپلائی کر سکتے ہیں تو اس اسٹی کا سکیل بھی سکسٹین ہے اور یہ بھی پوائنسال کا کنٹریکٹ ہے لہور شیخ پورا ننکانہ صاحب گجرانوالہ سیالکوٹ گجرات وزیرباد چیلم ملتان یہ سارے ڈسٹرک اپلائی کر سکتے ہیں اور ٹوڈل جو اس کی پوائنس ہیں اس اسٹی انگلیش کی وہ ٹوئنٹی ایٹ ہیں باقی ڈیٹیل آپ خود دیکھ لیں اوپن میریٹ کی سولر پوسٹ ہیں اور سپیشل کوٹا کی ایک ہے منارٹی کوٹا کی ایک ہے اور مومن کوٹا کی دس پوسٹ ہیں اب ہم اس کی کوالیفیکیشن کی طرف آتے ہیں کہ کون سے کوالیفیکیشن والے لوگ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں ایم 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 ایسی انگلیش کے اندر ہو اور اس کے ساتھ بی ایٹ ڈگری لازمی ہے بی ایٹ بیچلرین ایڈوکیشن بھی ہونا چاہیے اور اس پہ وہ صرف اون ڈگریوں والے اپلائی کر سکتے ہیں جو ایچ ایسی کی طرف سے ویریفائیڈ ہوں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور مینیم ایم کالیفیکیشن جو ہے وہ سیکنڈ ڈویجن ریکوائیڈ ہے تو جو بھی اگر آپ کے پاس ایم 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 ایسی ہیں سیکنڈ ڈویجن کے اندر تو آپ اپلائی کے لئے الیجیبل ہیں ایج اکیس میل جو ہیں اکیس سال سے پینتیس سال تک اپلائی کر سکتے ہیں اور پانچ سال کا ان کو ایج ریکسیشن ملے گا تو مینس کے فورٹی یرز تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں فیمل اکیس سے پینتیس سال تک اپلائی کر سکتے ہیں اور آٹھ یرز کا ان کو ایج ریکسیشن ملے گا تو ٹوٹل فورٹی تری یرز تک اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جنڈر جو ہے میل فیمل اور ٹرانس جنڈر یہ سارے ایلیجیبل ہوں گے ڈومیسیلٹ ریلیونٹ ڈسٹرک کی ہونی چاہیے اور پلیس آف پوسٹنگ جس ڈسٹرک سے آپ ہوں گے اس کے اندر آپ کو اپوائنٹ کیا دائے گا سلیبس فار ریٹن اگزامینیشن ٹیسٹ اگر ہیلڈ ہو گیا اگر ٹیسٹ ہو گیا تو وہ کہاں سے ہوگا کوالیفیکیشن ڈیلیٹڈ کویسٹن ایٹی پرسنٹ ہوں گے اور باقی ٹوائنٹی پرسنٹ جو ہوں گے وہ جنرل ایبیلٹی سے ہوں گے جنرل ایبیلٹی کویسٹن جو ہوں گے وہ مختلف سبجکٹ سے آ سکتے ہیں جنرل نالت کی کویسٹن بھی ہو سکتے ہیں پاک سٹڈیز کے بھی ہو سکتے ہیں کرنٹ افیئرز کے بھی ہو سکتے ہیں اور جیوگرافی کے بھی ہو سکتے ہیں بیسک میتمیٹکس کے ہو سکتے ہیں اردو ایوری ڈی سائنس ان بیسک ایم بیورٹس سیڈی سے بھی ہو سکتے ہیں تو دیئر بیورٹس یہ دو ایس اس ٹی اور ایس اس ٹی اردو اور ایس اس ٹی انگلیش کی پوست تھیں اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی ہے باقی ایڈ بھی ہے اس کی ڈیٹیل پھر انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ کونسی ہے انڈریٹائزمنٹ نمبر ٹین جو ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ چھبیس جنوری دوہزر چوڑیس ہے تو آج بارہ تاریخ ہے چودہ دن ہے آپ کے پاس جتنا جلد ہو سکے آپ ان پر پلائی کر لیں انشاءاللہ آپ کے لئے آسانی ہوگی آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ